بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چانل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بڑی دلچسپ صورتحال ہے بھارت میں اس وقت بہت دلچسپ صورتحال ہے بھارت کی جمہوریت کو بھارت کی حکومت کو ایک عرب تیس کروڑ کی عبادی کو نریندر مدی کے راج کو دو لڑکیوں سے خطرہ ہے اس وقت اور وہ پاگل ہو جکے ہیں یہ دو لڑکیاں ایک ریانا سنگر اور دوسری گراتتن بگ جو کلائمٹ کنٹرول ایکٹیویسٹ ہیں ان دونوں نے بھارت کی جمہوریت کو اس وقت اپنے دو ٹویٹس کے ساتھ تگنی کا ناچ نچا دیا ہے خاص طور پر اس وقت بھارت میں جو آگ لگی ہے وہ ریانا کی ٹویٹ کے بعد بہت بری طرح سے لگی ہوئی ہے ریانا نے اور گراتتن برگ نے یہ جو بھارت میں کسان احتجاج ہے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا اور جو ریانا کا ٹویٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس احتجاج کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی جب ریانا نے یہ کہا کہ اس احتجاج کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی تو ریانا نے ساتھ میں سی این این کی ایک سٹوری وہ ٹیک کی اور اس سٹوری کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے ریانا نے اپنا موقف جو تھا وہ پیش کیا اب ریانا نے اس کو غلط صحیح کچھ بھی نہیں کہا لیکن یہ کہا کہ اس پر ہم بات کیوں نہیں کر رہے ریانا کے انٹرنیشنل سٹار ہیں اور ان کی دنیا بھر میں فین فالوئنگ ہے ان کے اس ٹوئٹ کے بعد نریندر موڈی کی جمہوریت کو اس کی حکومت کو جو پالتو بولی وڈ سٹارز ہیں ان کی ضرورت پڑ گئی اور یہ سب کے سب نریندر موڈی کے اس کی حکومت کے دفاع کے لیے میدان میں نکل آئے اور ان پر بڑی بری طرح سے بھارت میں اس وقت تنقید کی جا رہی ہے ان میں خاص طور پر جو لوگ سامنے آئے ہیں ان میں سنیل شیٹی ہیں عجی دیو گن ہیں اکشے کمار ہیں اور سب سے آگے ہیں کنگنا رنوٹ کنگنا رنوٹ ہمیشہ نریندر موڈی کے لیے اسی طرح سے آگے آتی ہیں اس کی حکومت کے لیے اس کی پالسیز کے لیے ان کے دفاع کے لیے ہمیشہ آگے آگے ہوتی ہیں اور جو کسان احتجاج ہے اس کو وہ ایک عرصے سے مسلسل اپوس بھی کر رہی ہیں اور اس کو وہ دہشتگردوں کا احتجاج کہہ رہی ہیں حالانکہ بھارت میں ایک بہت بڑی تعداد ان کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے مگر کنگنا رنوٹ جو ہیں وہ انہیں دہشتگردوں کا احتجاج کہتے ہیں جب 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ پر مظاہرہ ہوا تھا اور کسان لال قلے تک پہنچ گئے تھے وہاں اپنا مذہبی پرچم انہوں نے لہرا دیا تھا تو کنگنا رنوٹ نے اسے خالستانی پرچم کہا اور کہا کہ یہ جو کسان ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ مظاہرین دہشتگرد ہیں کنگنا رنوٹ نے کیا کہا تھا دیکھئے لال قلے پہ حملہ کیا گیا ہے وہاں پہ خالستان کا جھنڈا لہرایا گیا ہے اور ان لوگوں کو جو خود کو کسان کہتے ہیں یہ آتنکی ان لوگوں کو جو پروچساہن دے رہے ہیں اور دیتے آئے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں یہ سارے عام ہو رہا ہے یہ سب کے عام ان کو پروچساہیت کیا جا رہا ہے سب کے سامنے اور سب کے سامنے یہ تماشا ہو رہا ہے آج دنیا میں ہم مزاک بن کے رہ گئے ہیں اب بھی کنگنا رنوٹ جائیں وہ ریانا کے ٹویٹ کے بعد اسی طرح سے سامنے آ گئی ہیں اور انہوں نے ریانا کو جواب دیا انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو یہ کسان دہشت کر دیں اس لئے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی فورن ایجنڈا ہے چائنہ ہے چائنہ نے تمہارے ملک کو جو ہے وہ کالونی بنا کر رکھ دیا ہے امریکہ کو اور ہم جو ہے اس کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے ہم اس پر بات نہیں کر رہے یہ جو ہے جواب دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھارت میں کنگنہ کی مخالفت کرنے والے بھی اور اس چیز کی حمایت کرنے والے بھی سامنے آ گئے ریانا کے بارے میں ایک بڑی تعداد بھارتیوں کی اس بارے میں تحقیق میں لگ گئی کہ ریانا ایک مسلم ہے بھارت نریندر مودی وہاں پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم ایک بڑی تعداد میں بھارتی اس بات کو سرچ کرنے لگے گوگل پر جا کر کہ ریانا کا مذہب کیا ہے اور کیا وہ مسلمان ہے تو پھر انہیں جواب یہ ملا کہ نہیں وہ کرسچن ہے تو کنگنہ رنوٹ نے جو کیا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں سنیل شیٹی سنیل شیٹی نے جو بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک میسج جاری ہوا ہے ایک پیغام جاری ہوا ہے وہ اپنے ٹویڈ میں شامل کیا اور کہا کہ ہمیں ہمیشہ ایک کمپریہنسیف ویو چیزوں کا دیکھنا جاہیے اور آدھا سچ اس طرح کی کوئی چیز وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی وہ بہت خطرناک ہوتی ہے پھر اس کے بعد عجی دیو گن نے جو ہے یہ کہا کہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بھارت کے خلاف بھارت کی پالیسیوں کے خلاف اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم آپس میں لڑنے کے بجائے متحد رہیں اور وہ ہیشٹیگ جو بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے استعمال کیے گئے ہیں دو عدد وہ عجی دیو گن نے اپنے ٹویٹ میں شامل کی اکشی کمار مین کو کہتا ہوں وائس آف ریزن یہ بڑی نپی طلی اور مناسب بات کرتے ہیں اس معاملے میں بھی اکشی کمار نے جو دو ہیشٹیگ بھارت کی وزارتیں خارجہ نے جاری کیے وہ استعمال کیے مگر اکشی کمار نے پھر بھی ایک ریزنبل ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ جو کسان ہیں یہ بھارت کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اور جو ان کی ایفرٹس ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں جو ایفرٹس کی جارہی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی غلطی جو ہے ان مذاکرات کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس وقت جو ہے ہمیں جو ڈیفرنسز پیدا کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہی دو ہیشٹیگ جو بھارت کی وزارتیں خارجہ نے جاری کیے وہ اکشی کمار نے بھی استعمال کیے بھارت کی وزارتیں خارجہ نے ریانہ کے خاص طور پر ریانہ کے ٹوئیٹ کے بعد جو ہے ایک عدد میسج جاری کیا یہ جو میسج ہے اس میں بھارت کی وزارتیں خارجہ نے یہ انوراک شریفاستف نے جاری کیا اور چھے عدد باتیں کی گئیں میں کوئیکلی آپ کو بتا دوں یہ پورا جو میسج ہے یہ فوکس ریانہ پر کرتا ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنا جو کیس ہے وہ بھی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا یہ جو کسان قوانین ہیں یہ پارلیمان سے پاس ہوئے احتجاج کرنے والوں کی رائے کام احترام کرتے ہیں اور کچھ مفاد پرس جو ہیں وہ کسانوں کی اس احتجاج کو ہائی جیک کر رہے ہیں اور کچھ نے تو بھارت کے خلاف برنقوامی سپورٹ کو موبیلائز کیا ہے اس برنقوامی سپورٹ کو موبیلائز کرنے کے نتیجے میں گاندھی کے دنیا بھر میں مجسموں کو نقصان بھی پہنچا گیا ہے جو ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی حکومت نے پولس نے ان مظاہرین کو اچھا ہینڈل کیا ہے باوجود اس کے کہ پولس پر تشدد ہوا ہے ان پر حملے کیے گئے ہیں ساتھ ہی میں دنیا سے کہتے ہیں کہ بھارت کی جمہوریت کا آپ احترام کریں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سنسنی سے بھرپور یہاں وہ ریانا کو اور گریٹتن برگ کو کہہ رہے ہیں کہ جو سلیبرٹیز ہیں یہ سنسنی سے بھرپور ہیشٹیگز استعمال کر رہے ہیں یہ رویہ غلط ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے اس کے بعد انہوں نے دو ہیشٹیگز خود جاری کیے ایک ہیشٹیگ ہے ہیشٹیگ انڈیا ٹوگیدر دوسرا ہے ہیشٹیگ انڈیا اگینسٹ پروپیگنڈا ریانا نے جو ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ میں سینن کی سٹوری موجود تھی سینن کی سٹوری جو ہے یہ نریندر مودی کی جمہوریت کا چہرہ بے نقاب کرتی ہے یہ سٹوری بتاتی ہے کہ کسانوں کے اس احتجاج میں کسان ایک لمبے عرصے سے ڈٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں حالانکہ ان کے خلاف مسلسل کار روائیاں کی گئی ہیں انہیں ان پر تشدد ہوا ہے ان کا پیٹرل بند ہوا ہے ان پر انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے سینن کی سٹوری جو ہے انٹرنیٹ کی بندش اور پھر ان کا گلہ گھونٹنی کی جو کوشش ہے اس انٹرنیٹ کی بندش کے بارے میں اسپیشلیز بارے میں ہے سینن یہ کہتا ہے کہ ہریانہ میں اور یہ انٹرنیٹ بند کیا گیا کچھ وقت کے لیے لیکن اکثر جگہوں پر یہ اب بھی بند ہے خاص طور پر جو دلی کے باہر تین بارڈرز ہیں جو سنگھو بارڈر ہے غازی بارڈر ہے تکری بارڈر ہے یہاں پر اس کے آس پاس کے علاقوں میں انٹرنیٹ سرویز بند کر دی گئی ہے تاکہ کسان اپنی آواز نہ پہنچا سکیں دنیا تک انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو فیس بک پر ٹویٹر پر اپنے احتجاجی مظاہرے اور پولس کی جانب سے اب جو ان کے خلاف کا روائیہ کی جا رہی ہیں انہیں مارا جا رہا ہے وہ دنیا بھر کے سامنے نہ لاسکیں اس پر سین این نے سٹوری کی اور سین این نے کہا کہ یہ بھارت نے پہلی بار نہیں کیا ہے نریندر موڈی کا چہرہ مسلسل بری طرح سے سین این نے بے نقاب کیا سین این جو ہے وہ ورلڈ نیوز لیڈرز اگر تین سے چار گروپ ہیں تو سین این ان میں بھی شاید سب سے اوپر شامل ہوتا ہے سین این نے کہا کہ یہ نریندر موڈی نے اس سے پہلے کشمیر میں کیا مہینوں کے لیے کیا اور کشمیریوں کی آواز دبائی گئی انٹرنیٹ سرویس ان پر بند کرتے ہوئے پھر نریندر موڈی نے یہ سٹیزنشپ لوج اتھا اس کے موقع پر کیا اور مسلمان جو احتجاج کر رہے تھے جو مسلسل موجود تھے بزرخ خواتین کے احتجاج میں ان کی آواز دبائی گئی پھر کسانوں کے احتجاج میں یہی سب کچھ ہوا اور سین این یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ مسلسل بھارت کی حکومت اختیار کرتی ہے کسانوں کا یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے سین این اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ کسانوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کا جو پروفٹ ہے وہ مارا جائے گا اور بھارت کی حکومت یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ان کو فائدہ دینے کے لیے یہ قوانین لے کر آ رہی ہے گارڈین نے اس بارے میں سٹوری کی اور گارڈین کے سٹوری بھی بہت اہم ہے گارڈین کہتا ہے کہ کسان پروٹیسٹ خاص طور پر جب یہ 26 جنوری کو پرتشدد مظاہروں میں بدل گئے اس کے موقع پر جو ریپورٹنگ ہوئی اس کی وجہ سے بھارت میں کم از کم نو سینئر صحافی جو ہیں ان پر بڑے سنگین کرمنل چارجز لگائے گئے ہیں ان مظاہروں میں ایک کسان نوریت سنگھ کی موت ہوئی جسے گولی ماری گئی اور اس واقعے پر جو ریپورٹنگ کرنے والے لوگ تھے ان میں راجدیب سر ڈیسائی جیسا بڑا نام موجود تھا ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے غلط ریپورٹنگ کی اور ان کی غلط ریپورٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ دلی پولس اور بھارت کی حکومت کی بدنامی ہوئی یہ غلط ریپورٹنگ جان بوجھ کر ایجنڈے کے تحت کی گئی یہ ان پر الزام ہے گارڈین لکھتا ہے کہ فوٹوز اور ویڈیوز جو اس حوالے سے دستیاب ہیں اور پوست مارٹم ریپورٹ وہ یہ بتاتی ہے کہ نورید کو جو چوٹے آئیں وہ کچھ اور نہیں تھی وہ ایک قدد گن شوٹ تھا یہ گارڈین نے لکھا ہے کہ اسے گولی لگی اور یہ وہاں موقع پر موجود لوگ بھی اور نورید کے اشتدار بھی بتاتے ہیں کہ نورید سنگھ کو گولی ماری گئی تھی بھارت میں یہ کسان احتجاج نریندر مودی کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے اور اس ہڈی کو نکالنے میں نریندر مودی کو اس وقت ضرورت پڑی ہے بولی وڈ سٹارز کی یہ کسان اپنی جگہ جمع ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں ہم میں سے بعض لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کا ساتھ تو دیا ہے لیکن ہم غلطی یہ کر رہے ہیں کہ بھارت کی حکومت انہیں دہشتگرد بنا کر پیش کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے خالستان کا پرچم لہرائے تھا لال قلعے پر لال قلعے پر جو پرچم رہرایا گیا وہ نشان صاحب ہے جو سکھوں کا مذہبی پرچم ہے اور اس وقت بھارتی حکومت جو ہے وہ ان کسانوں کو دہشتگرد بنا کر پیش کرنا چاہتی ہے اور کینیڈا میں مقیم سکھوں کو ان کا ساتھی بتا کر اس کا الزام یہ پاکستان پر پاکستان کی ایجنسیز پر بھی لگاتے ہیں کسان احتجاج ایک بڑا کاؤز ہے اس کاؤز کو سپورٹ کرنا چاہیے جو خالستان تحریک ہے اس تحریک کے اپنے مقاصد ہیں اس تحریک کی اپنی ڈیمنشن ہے اس کو اس سے مکس اگر بھارت کی حکومت کر رہی ہے تو اس پروپیگنڈا میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگ میں